اللہ ہی اللہ کیا کرو دکھنا کسی کو دیا کرو جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو تکمیلی تلبینہ طاقت صحت اور شفا کے لیے سنت اور طبع نبوی کا بہتری نسخہ ناظرین کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنسمن بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں بزنسمن بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلا نہ جائے اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں 9890963757 تکمیلی فود پروڈکس پرائیوٹ لیمیٹیڈ مالے گاؤں انڈیا اے اللہ آزی اے اللہ تیرا وہ دروار ہے کہاں انسان ہی زندہ ہے یہاں اوزن ہی ہوتا ہے یہاں آج کا کسی کا ضمن نہیں ہوا ہے اے اللہ تیرے دروار میں ہم سے چلے کر آنے ہیں کمزور ہے زعیب ہے نا دبا ہے تمہیں قرآن میں پرمایا ہے تمہیں تک انسان زعیبہ انسان کو زعیب پیدا کیا گیا ہے ہم کو بلکم دھوئے ہم سے برداشت نہیں ہوگی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو ہے لائن آپ نے دیکھ لیا کہ آج ہم پرائیم نیوز میں کس اہم مدے پر بات کر رہے ہیں اور افسوس اس بات پر ہے کہ گودی میڈیا میں پورا سناٹا چھایا ہوا ہے اور اس سے بھی پڑا افسوس یہ ہے کہ کچھ انسانوں کے اجڑنے پر کچھ انسانوں کی تباہی پر کچھ انسانوں کے بے گھر ہونے پر ملک میں ایسا شیطانی طولہ بھی ہے جو خوشیہ منا رہا ہے جیہاں میں بات کر رہا ہوں اترا کھنڈ کی جیہاں اترا کھنڈ میں آپ جانتے ہیں کہ ریلوے کی زمین بتا کر ہلدوانی جو علاقہ ہے ریلوے کی زمین بتا کر چار ہزار مکانات کو مسمار کیے جانے ہیں بلڈوزر چلائے جانے کے آدھش دے دیے گئے ہیں اور ان چار ہزار مکانوں میں مندر بھی ہے مسجد بھی ہے یوں سبجھئے کہ تمام عبادت خانے ہیں دلد بھائی بھی ہے ہندو بھائی بھی ہے لیکن بڑی تعداد میں مسلمان ہیں اس لیے شاید ایسا لگتا ہے کہ گودی میڈیا فیلحال آئی سی او میں ہے اور کسی بھی طریقے سے بھونکنے کا حق ادا کرنے کو تیار نہیں ہے اور مظلوموں کی آواز بننے کو تیار نہیں ہے جیہاں آپ سوچیں کہ چار ہزار مکانات کا اجڑ جانا ہزاروں لوگ تقریباً پچاس ہزار کے قریب لوگ بے گھر ہو جائے گے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر ان کے گھروں پر بلدو درجی شل گیا تو پھر یہ جائیں گے کہاں جیہاں ان کی روزی روٹی کا کیا ہوگا یہ کہاں رہیں گے کہاں کھائیں گے کہاں سوئیں گے اور سب سے بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر ان کے معصوم بچے وہ کہاں پڑھیں گے اور ان کا مستقبل ان کا فیوچر کیا ہوگا جبکہ ان تمام لوگوں کا کلیار طور سے یہ کہنا ہے کہ ہم پچاس سو سال سے یہاں رہ رہے ہیں اور صرف رہ نہیں رہے ہیں بلکہ لائیڈ بل پانی بل منسپل کارپوریشن کا بل ساری چیزیں ہم ادا کر رہے ہیں اور آج برسوں کے بعد بلکہ آدھی صدی کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ریلوے کے زمین ہے اور اسے توڑ دیے جانے کے آدیش جاری ہو گئے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ اکتیس دسمبر کے راہ جب پورا ملک جشن منا رہا تھا ہے پین نیو ایر کا نئے سال کا تو ہزاروں عورتیں اپنے معصوم بچوں کو ٹھٹھرتی خطرناک سردی میں لے کر رات بھر گود میں لے کر وہ رو رہی تھی گلگڑا رہی تھی دعائیں مانگ رہی تھی فریاد کر رہی تھی اور انتظار کر رہی تھی کہ کوئی آئے اور ان کی فریاد کو سنیں چلیے آئیے اتنا تو اچھا ہوا کہ ملک کی وہ سب سے بڑی تنظیم جسے جمعیت علماء کہتے ہیں جو ہندو اور مسلمان ذات اور دھرم کو نہیں دیکھتی بلکہ مصیبت کے وقت میں خدا کے بندوں کی مدد کے لئے کھڑی ہو جاتی ہے جمعیت علماء کا ایک وقت مولانا حکیم الدین قاسمی صاحب کے قیادت میں وہاں پہنچا وہ دلیتوں سے بھی ملا ہندووں سے بھی ملا مسلمانوں سے بھی ملا ان کے درد کو سمجھا اور انہیں یقین دلایا کہ ہم آپ کی لڑائی لڑیں گے یہ وہی جبیت علماء ہے کہ جب اسی اترا کھن میں جب سیلاو آیا تھا آسمانی تباہی آئی تھی ہندو بھائیوں کا ایک پوطر استان ہے جہاں پر ہندو بھائی وہاں پر بقاعدہ پہنچتے ہیں اپنی پرارتھنا کرتے ہیں عبادت کرتے ہیں تو اس وقت بھی سب سے پہلے اس تباہی کے موقع پر مدد کرنے کے لئے اگر کوئی تنظیم پہنچی تھی تو یہ جمعیت علماء یہ تھی جمعیت علماء آج بھی وہاں پر پہنچی اور اب یہ خبر آگئی ہے کہ ہلدوانی معاملے میں کانگریز بھی سپریم کورٹ پہنچ گئی عمران پرتابگڑی کا بیان اس وقت میرے سامنے انہوں نے اطلاع دیتے میں کہا کہ ہم نے سینئر ایڈوکیٹ سلمان خرشید اس معاملے میں متاثرین کے لئے سپریم کورٹ سے رجوع ہو گئے ہیں جی ہاں انہوں نے کہا کہ یہ ریلوے کے زمین ہے اور غیر مجاز قابضین کو بے دخل کیا جائے ایسے آدیش دیے جا رہے ہیں تو کانگریز دکھا کہ اس فیصلے سے چار ہزار سے زیادہ پریواروں کے گھروں پر بلڈوزر چلے گا پھر یہ سب بے گھر ہو جائیں گے آخر یہ کہاں جائے گے تو خیر بلڈوزر سنتے ہی ایک عجیب آتنک ذہن میں آ جاتا ہے کہ آج کل تو بلڈوزر پتھر چلانے والے کے گھر پر بھی چل جاتا ہے اگر وہ یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ میرا گھر تو پی ایم آواز یوجنا میں ہیں جیسے کہ واقعہ ہوا رویس جی نے اس کا تذکرہ کیا کہ پی ایم آواز یوجنا میں اس کا گھر ہے اس پر بھی بلڈوزر چلا دیا گیا اور بلڈوزر تو عدالت سے پہلے بھی کے فیصلے سے پہلے بھی چل جا رہا ہے تو بلڈوزر کا آتنک بڑا مشہور آتنک ہو گیا ہے اور اس کا ٹریلر چلا ہے اور یہ آتنک مشہور ہوا ہے اتر پردیش یوگیاں نے بھاج بسر کہا سے تو اب ہلدوانی اترہ کھنڈ کا معاملہ اس وقت لوگوں کو آپ کو مجھے سب کو پکار رہا ہے کہ ان مظلومین کی فریاد سنیں نتاؤں کو کہہ رہا ہے کہ پہنچو یہاں پر پچاسو ہزار لوگ بے گھر ہو جائیں گے اور اس کڑکتی سردی میں وہ کہاں جائیں گے وہاں پر پولس فورس تائینات ہو گئی ہے کہ ہم مظلومین کی آواز بنیں جہاں تک کہ ہم گودی میڈیا کی بات کریں تو گودی میڈیا اس میں بھوکنے کا حق ادا نہیں کرے گا یہاں بالکل بھی نہیں چلائے گا یہاں خاموش رہے گا جبکہ جائے اس طریقے سے میڈیا کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ وہ مظلومین کی آواز بنیں کیونکہ آج پچاسو ہزار لوگوں کا معاملہ ہے ماسون چھوٹے چھوٹے دودھ پیتے بچوں کا معاملہ ہے اسکول میں جانے والوں کا معاملہ ہے وہاں پر اسکول بھی ٹوٹ رہی ہے مسجد بھی ٹوٹے گی مندر بھی ٹوٹے گا گردبارہ بھی ٹوٹے گا سارا سب کچھ توا ہو جائے گا تو آخریے جائیں گے کہا تو ایسے وقت میں آپ کا میرا ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ ہم جمہوری طریقے سے ہی صحیح پر امن طریقے سے ہی صحیح بالکل مظلومین کا ساتھ دیں ہربل رائٹ لائے ہے آپ کے لئے مردانہ قوات کا علاج وہ بھی جڈی بوٹ کے دوارہ اس کے علاوہ آپ کے جسم میں کسی لئے درد ہو آپ ہم سے دوائی حاصل کر سکتے ہیں دیشوی دیش میں اسکرین پر دیئے گا نمبر پر کانٹیکٹ کریں دیشی شیفہ لائے ہیں مرد اور اوڑتوں کے تمام گپتروں کا علاج پہلی خوراگ مہرت انگیز اثر دیکھیں اگر آپ ہم سے انڈیا اور انڈیا سے باہر دوائی حاصل کرنا چاہتے ہیں اسکرین پر دیئے گا لائلاش تکلی جیسے گھٹنوں کا درد پیچھ اور کمک کا درد کندے گردن اور پیروں میں درد کے لیے سندھی پلس جوڑوں کی پرانی سے پرانی لائلاش تکلی جیسے گھٹنوں کا درد پیچھ اور کمک کا درد کندے گردن اور پیروں میں درد کے لیے سندھی پلس پلس ایک سنجیم لی بوٹی کی طرح ہے یا یوں کہے کہ ایک ستھائی علاج ثابت ہو چکا ہے لاکھ لوگ اسے اپنا چکے ہیں اور درد پر وجہ پراب کر چکے ہیں جب ہم نیمت روپ سے سندھی پلس پلس سے مانش کرتے ہیں تو توجہ اسے ترند آبزر کر کے جوڑوں کے سکشمتن عوستہ میں پہنچا دیتی ہے جس سے جوڑوں میں بلٹ کا سرکولیشن بڑھ جاتا ہے اور جوڑوں کے ماس پیشو میں مضبوطی آتی ہے جس سے درد میں آرام تو ملتا ہی ہے ساتھ ساتھ جوڑوں میں نئی شکتی بھی آتی ہے ہمارے یہ پروڈکٹ نہ کہ کسی بازار میں ملتا ہے اور نہ ہی میڈیکل شاپ پہ اس لیے اسے پانے کے لیے ابھی اسکرین کے نمبروں پہ کال کریں اور آرڈر کریں